دوستوں بیتے سال کی طرح یہ سال بھی ہمارے لئے کافی تکلیفوں سے بھرا ہے کافی مسکلوں کا سامنا کیا ہے ہم سب ہی نے کئی پریباروں نے اپنوں کو کھویا ہے ایسا نقصان جس کے کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی ان سب ہاتماؤں کے لئے میں پراتنا کرتا ہوں ریشور انہیں شانتی پردان کریں اپنی شرن میں لیں اور ان کے پریبار کو حمد دیں ان کا ساتھ دے اپنی کرپہ بنائیں اور دعا کرتا ہوں کہ اب جلدی سے جلدی سب ٹھیک ہو جائے یہ سن کے اچھا لگتا ہے کہ کافی سارے دوست کافی سارے لوگ بڑے بجرگ اب صحیح ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں میرے کئی دوستوں نے اپنے پریبار کے سدھسیوں کو کھویا ہے اور کئی دوست اور ان کے پریبار کے لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں میری کئی لوگوں سے بات ہوئی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز سامنے آئی ہے محسوس کیا گیا ہے کہ یہ جو پرولم ہے یہ جو بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس جو ہے دوستوں اگر آپ کو شروع کے پہلے دن دوسرے دن سو سے نیچے بکھار ہے تو آپ فیور کی دوائی لے کے اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہیے پر اگر تیسرے دن بھی آپ کا فیور ہے اور سو سے اوپر جا رہا ہے تو آپ بلکل بھی انتظار مت کریے کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا آپ کو آپ سیدھے اپنے ڈاکٹر سے اون لائن فون پہ اپوائنمنٹ لے کے بات کر سکتے ہیں آپ تیسرے دن کے بعد بلکل ویٹ مت کریجئے اپنا چیک اپ کرائیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرائیے اور ریپورٹ اگر نیگٹیو ہے اچھی بات ہے آپ پھر اپنا دھیان رکھیے اور اگر پوجیٹیو ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی سلاہ ترنت لینی ہے ترنت سبھی دوائیاں جو وہ آپ کو بتا رہے ہیں ان سب کو time to time لینا ہے اپنے آپ کو گھر میں ہی quarantine کیجئے اپنے پریوار سے دھوڑی بنائیے اور جو سبھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان سبھی کا پالن کریں جیسے ڈاکٹر بتا رہے ہیں ان سبھی کو follow کیجئے اور دھیان رکھیں ان سبھی چیزوں کا تو دیکھا جا رہا ہے کہ جو شروع کے دوسرے تیسرے دن میں اگر ایک چیز کو سمجھ پا رہے ہیں ایک چیز کو ignore نہیں کر رہے ہیں seriously لے کے ڈاکٹر سے concern کر رہے ہیں test کروا کے دیکھ رہے ہیں اور صحیح ٹائم پہ اپنا علاج شروع کر رہے ہیں وہ گھر پہ ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن لوگ گلتیاں کیا کر رہے ہیں کہ وہ normal fever یا viral fever سمجھ کے اپنے گھر میں ہی دوائیاں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چار دن پانت دن دوائیاں لوگ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب جا کے دیکھتے ہیں جب وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے ان کے control سے باہر چل جاتی ہے تو آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا آپ بلکل بھی 5-7 دن ویٹ نہیں کریں گے آپ ویٹ کریں گے صرف 3 دن تک تیسرے دن بھی اگر آپ کو fever ہے 100 سے اوپر جا رہا ہے تو آپ کو پہلے test کرانا ہے اور test کا report اگر positive آتا ہے تو آپ کو سیدھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے میری نولیج میں ایک ڈاکٹر ہے میرے کئی دوستوں نے ان سے سمپر کیا ہے ان کی starting office 1000 روپے تھی ابھی ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے ان سے 2500 روپے لیا ہے بہت کیا بولوں ایسے ٹائم پہ تو انہیں support کرنا چاہے بہت اگر پھر بھی وہ لے رہے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہو سکتا کچھ reason ہو جرور نہیں ہے بس میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی دوائیاں سوٹ کر رہے کئی لوگوں کو تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں بٹ آپ کئی سارے ڈاکٹر ہیں میکس اور کئی سارے ایسے ہیں جن کی آپ online appointment لے سکتے ہیں میکس کی تو 1000 روپے میں ہی ہو جاتی ہے اور ان کی online application اور بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کی knowledge میں اور اچھا ڈاکٹر ہے اس کی appointment لیں اسے دکھائیں میرے پاس ان کا number ہے یہ mp کے ڈاکٹر ہے ان کی دوائیاں سوٹ کر رہی ہیں میں تین چاہ دوستوں نے دیکھا ہے تو میں وہ number share کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اپ appointment لے اگر آپ چاہیں ایک بار بات کر کے دیکھ ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں اس بیماری سے آپ اس بیماری سے بس سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بس دھیان رکھنے کی جورت ہے ویر ہونے کی جورت ہے اور آپ گھر پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بلکل مت کریئے پانچ دن سات دن ٹھیک ہو جائے گا ایسے بالکل نہیں کرنا تو میں آپ کے ساتھ یہ نمبر شیئر کر رہا ہوں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ادر وائز آپ کے نیر میں آپ کے جان پیچان کا ہے کوئی بھی ہے تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی مجھے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے میں نے محسوس کیا کیونکہ ہم لوگ جو رک جاتے ہیں گھر پہ بتا بھی نہیں رہے دوسرے دوستوں سے شیئر نہیں کر رہے بس اپنے آپ ہی علاج کرے جا رہے ہیں اپنا گھر پہ بیٹھ کے اپنے حساب سے چل رہے ہیں باپ پی رہے اور اپنا پیرا بہت سیریس ہو جاتے ہے اگر ہم سے ٹائم پہ انفیکشن کو اتنا فیلنے سے روک دیں تو کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گا آپ گھر پہ ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں بس جرت ہے ہمیں ٹائم پہ چیز کو سمجھ نا ہے اور ترون ڈاکٹر کی سالہ لے کے اپنی دوائیاں سروق کرنی ہے بہت دکی بات ہوتی ہے جب کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے اور یہ ایسا ٹائم ہے جب ہم اپنوں کے پاس ایس سٹویشن میں اپنوں کے پاس جا کے اس کو صحیح سے سپورٹ بھی نہیں کر پاتے جیسے ایسی سٹویشن میں ہر کوئی ہاتھ بٹاتا ہے اور یہ کچھ اس طریقی پرولم ہے کہ ہر کوئی دور ہٹتا ہے کہیں ڈر رہتا ہے پریوار کا چھوٹے بچوں کا تو ہمیں دھیان رکھنا ہے اتنا آگے نہیں بڑھنے دن ہے سرو کے تین دن ہمیں ساتھ دھیان رکھئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اگر آپ کوئی بات صحیح لگ رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے سپورٹ کریں کیونکہ کئی میں نے دوستوں سے بات کری ہے کئی وں سے بہت جنون چیز ہے بہت جادہ میں نے اسے ریالائز کیا ہے تو اگر آپ کو صحیح لگ تو آپ اسے شیئر کر جادہ سے جادہ تاکہ لوگ اسے جانے بہت سے لوگ آویر ہیں وہ سمجھدار ہیں سمجھتے ان چیزوں کو تھوڑی بھی دیر نہیں کرتے پر کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو ویٹ کرتے ہیں نہ جانے کیوں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو ان کا سپورٹ کریں ان کے لیے فائدے من دو تو پلیز شیئر کریں یہ information میں دعا کرتا اس ورسے سب ٹھیک ہو جائے جلدی سے جلدی تھینک یو